بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا میں سب سے پہلے لکھنے کا آغاز کس نبی نے کیا اور سلے ہوئے کپڑے پہننے اسلحہ کی اجاد اور علم نجوم اور علم حساب کے اصل بانی کون تھے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عدریس علی نبی نا علیہ السلام کے حالات زندگی کے حوالے سے انتہائی اہم اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنون تھا جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو عدریس کے نام سے پکارا گیا ہے روایات کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آپ کا حضرت شیس علیہ السلام کی پانچویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نصب یوں تھا ناظرین حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے قابیل کی اولاد نے کفر و شرک بدکاری و بےہیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا زناکاری اور شراب نوشی عام تھی پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی پتوں کی پوجہ اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی گویا دنیا پر شیطان اور اس کے ہواریوں کا راج تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکاماتِ الائی کو پامال کیا جا رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبوس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت عدریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار نہائیت عبادت گزار متقی پریزگار اور انتہائی سچے انسان تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا مگر رائے ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزری چنانچہ وہ آپ کے دشمن بن گئے آپ اور آپ کے پیروکاروں کو ترہ ترہ کی عذیتیں دینے لگے یہاں تک کہ آپ نے ان کی ازارہ سانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے متعلق فرمایا چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تافوزات کا اظہار بھی کیا مگر پھر حضرت عدریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بہت زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام شروع کیا آپ اس وقت لوگوں میں رائز تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر دو مرتبہ آیا ہے سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا اسی طرح سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے قرآن کریم کی معروف اور مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے روح المانی بہوالہ مستدرک حاکم اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور علم حساب بطور موجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ اجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی حضرت عدریس علیہ السلام ہی نے مطارف کروائے اور اسلحہ یعنی ہتھیار بھی آپ ہی کی اجاد ہے آپ نے اسلحہ تیار کر کے بن قابیل سے جہاد کیا ناظرین علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے کلم سے لکھا حضرت عدریس علیہ السلام ہے ناظرین ایک اور روایت کے مطابق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے حوالے سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واز و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت عدریس علیہ السلام تھے ناظرین کتاب روزت الاسفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام کسرت سے اللہ رب العزت کی حمد و سنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہائیت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے حضرت عدریس کو تاجب ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں حضرت عزرائیل نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے مگر حضرت عدریس نے جواب میں کہا جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا یعنی تم اس سے نکالے نہیں جاؤگے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں چنانچہ حضرت عدریس علیہ نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر رہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی کال ہے حضرت زوری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی میراج کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی موتشم جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا سال بھائی اور سال نبی یہ بات ابن کسیر میں موجود ہے ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائی ہیں ایک واز و تبلیغ اور دوسری آل کابیل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واز و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واز و نصیت سے آل کابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو جائے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں مگر شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتیں اور آگ بھگولہ ہو کر انہیں عذیتیں دیتے تمسخور اڑاتے پتھر مارتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے حضرت عدریس علیہ السلام اس صورتحال میں بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جا سکے مگر جب کوئی صورت نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا جس میں اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی طرف راغب ہو گئے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو